امام کے حضور ادائے احترام اللہ حمد صلی علی محمد حمد فاتحہ اللہ حمد صلی علی محمد حمد اللہ حمد صلی علی محمد حمد الحمد للہ رب العالمین والسلات والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰهِ لَالَمینَ ابِالْقَاسِمِ محمد حُبِبِ الٰهِ لَالَمینَ اللہ حمد صلی علی محمد حمد وَعَلَى آلِهِ اتَّيَّبِينَ اتَّاهِرِينَ سِيَّمَا بَقِيَتُ اللَّهِ بِالْقَاسِمِ قَوْدَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَمْ حَسِبْتَ أَنَّا أَصْحَابَ الْكَهَفِ بَارَّقِيمِ قَانُوا مِن آيَاتِنَا عَجَابًا درود بجئے محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد اللہ حمد صلی علی محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد سید الشہدہ کی محبت نصیب فرمائی اَحْلِ بَاتِ اَتْعَالَ الْمُسْرَانَ کے غم میں غمگین ہونے کی سعادت نصیب فرمائی قَوْدِ عَلَى عَلَى عَلَمْ نے انسان کو اس دنیا میں امتحانوں کے لئے بھیجا اور ہر رتبے کیلئے خُدان نبتحان نے کوئن کو امتحان قرار دیا اَمْ حَسِبُانْ تُتْرَقُوْا کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا دائے گا تم سے کوئی امتحان نہیں دیا دائے گا یہ خُدان نبتحان کا عمومی دیان قرآن کریم کے اندر تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی مقام کی خواہش ہے کسی رتبے کی خواہش ہے میں کوئی سعادت لینا چاہتا ہوں خُدان نبتحان فرماتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم کوئی مقام حصل کرو کوئی ردبہ حاصل کرو کوئی درجہ حاصل کرو اور اس کے لئے کوئی امتحان نہ دینا پڑے اور اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں میں کہوں گا خدا نہ کریں خدا نہ کریں یہ احساس کریں کہ کوئی سختی نہیں آ رہی کوئی مشکل نہیں آ رہی روایات کے مطابق یہ ڈڑنے کی جگہ ہے اگر خدا و دمتال کی طرف سے انعاجات ہوتی ہیں تو خدا و دمتال کی انعاجات یہ ہوتی ہیں کہ ہم کمان حاصل کرتے ہیں ہم ترقی حاصل کرتے ہیں اصلی ترقی جس کو خدا ترقی کہتا ہے اچھا اگر ہم ترقی حاصل کر رہے ہوتے کمان حاصل کر رہے ہوتے تو ہم کسی انتحان سے گزر رہے ہوتے اگر زندگی میں کوئی سختی نہیں ہے یا خدا نہ کرنا اعوذ باللہ تعالی کوئی انسان خدا سے کہا خدا یہ زندگی میں کوئی سختی قرار نہ دے میرے اوپر کوئی مشکل نہ آئے تو یہ انڈیریکٹی خدا سے کہا رہا ہے کہ خدا ہے مجھے اپنی رحمت سے دون کر دے کیونکہ خدا ترقی جو اصلی رحمتیں ہیں وہ تجھو درجات اور مقامات ہیں یہ کہ مثلا میں دنیا میں سکون حاصل کرتا چلا جاؤں دنیا میں مجھے کوئی مشکل نہ آئے انبیاء کے ساتھ ہوا ہے ایسا کیا اولیاء الہی کے ساتھ ایسا ہوا ہے ان سب نے مقامات کو ثابت کیا ہے ان سب نے ان مقامات کے ثبوت کے لیے اور بعض نے ہم جیسے انسانوں نے حصول کے لیے امتحانات کو گزارا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام ان مقامات پر فائز تھے باوجود اس کے کہ مقامات پر فائز تھے ان مقامات کو ثابت کرنے کیلئے امتحان سے گزارا ہے اور ہم جیسے انسان جو ان مقامات پر فائز نہیں ہوتے جب ہم خلق ہوتے ہیں جب تمہیں خدا خلق کرتا ہے تو تم لوگ کچھ نہیں جانتے ہوتے ہم تو ایک گویا انسانیت کی زیرو سے شروع کرنے والے لوگ ہمیں تو ہر مقام پر انتحان دینا ہوتا ہے ان کو ثبوت کے لیے دینا ہوتا ہے ہمیں حاصل کرنے کے لیے دینا ہوتا ہے اگر کوئی انتحان نہیں دے گا کوئی مشکل نہیں اٹھائے گا اور ہم ان مشکلات کی بات نہیں کر رہے ان مسیدتوں کی بات نہیں کر رہے جو ہم دنیا کی خاطر اٹھاتے ہیں وہ تو وہ ہے جو ہم نے خود انتخاب کیا میں اگر دنیا کی خاطر ادھر کرتا ہوں اپنے آپ کو اور نظر میں میری دنیا ہے یہ تو وہ ہے جو میں نے خود کیا ہے ہاں مثال کی طور پر میں خدا کی حکم کی خاطر خدا نمطال کی دین کی خاطر خدا نمطال کی کسی ذمہ داری کو انجام دینے کی خاطر کسی مشکل سے گزرتا ہوں یہ ہوئے جو خدا انمتال نے لیے اور اس پر انسان فخر کر سکتا ہے کہ ہاں الحمدللہ رب العالمین جیسے کہ اہلی بیتی اتحال اسلام علیہ مجمعین نے کیا یہ جو ہم لوگ شائری میں جملات استعمال کرتے ہیں بہلے کہ شائری تخیل کا نام ہوتا ہے شیر تخیل ہوتا ہے وَهُمْ فِي كُلِّ بَعْدِي يَحِمُون قرآنِ کریم فرماتا ہے وَشُعَرَا یہ ہر بادی میں جاتے ہیں تخیل کا نام شائری ہے شاید بہت زیادہ گرفت نہ کی جا سکے ورنہ بہت سہرے شائری میں ایسی استلاحات ہم استعمال کرتے ہیں شائید شان میں بھی نہیں ہے ممکنی نہیں یہ ذہر حقیبت مثلا اب میں اس کو گرفت نہیں کرنا چاہتا ہوں ظاہر شائری ہے لیکن صرف اپنے ذہن کی وضاحت کی خاطر چونکہ موضوع کے اندر آگیا ہے کیا کربلا میں آ کر خاندانِ اہلِ بیت لٹ گئے حقیقی معنی میں سوچے کیا کربلا میں آ کر خاندانِ اہلِ بیت معوض باللہ تعالی برباد ہو گیا یہ کہوں کی بات نہیں ہے برباد ہونے کا مطلب ہوتا ہے تباہونا تباہونا کا مطلب ہوتا ہے مثلا ختم ہو جانا یا مثلا محروم رہ جانا حقیقت یہ ہے کہ کوئی بربادی نہیں ہوئی ہے عظمتوں کو حاصل کیا انہوں نے اگر یہ بربادی تھی تو اس کیوں بھی بھی نہیں فرمائے کہ ہمیں ہم نے حسن و خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیتا ہاں ٹھیک ہے اجساد شہید ہوئے ہیں قربانی دیئے اس پر ہمیں غمیں گھریائے اور اس کے اوپر ظاہرے کے ساری عزداری ہے اس کے ایک پہلو کے اوپر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عغت کا استعمال تھوڑا سا دیکھ کی کرنا چاہیے البتہ میں عرض کر رہا ہوں شائری پہ گرفت نہیں ہے میرے جیسے بولنے والے پہ گرفت ہوگی اگر میں کہوں گا کہ برباد ہوگا ہے نہیں برباد نہیں ہوئے خود بھی زندہ ہو شاد و آباد تھے اسلام کو بھی زندہ کیا ہے برباد ہوتے تو اسلام کان سے زندہ ہوتا نہیں برباد نہیں ہوئے زندگی ہے اینی حیات ہے یہ تو ہاں دشمن نے غلط کیا ہے دشمن نے پس فطرتی دکھائی ہے لیکن اہل دیت اتا سلام اللہ علیہم اشمائی کیا ایک لمحہ بھی سید الشہدہ یہ چاہتے کہ کربلا نہ ہو تو ہو سکتی تھی کسی ایک لمحے میں بھی سید الشہدہ چاہتے کہ نہ ہو دشمن ختم ہو جائے تحس نحس ہو جائے دیل لگ نہیں تھی کیونکہ یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں جن کو اہل نجران نے کہا تھا کہ یہ پہاڑوں کو اشارہ کریں تو پہاڑ ہیل دیں گے یہ وہی ہستی ہیں یہ وہی پنجتن کا ظہور ہے جو مولا سید و شہدہ کی ذات اقدس کے اندر حاصل ہوا تو یہ اگر مثلا آسمانوں اور زمینوں کو اشارہ فرماتے تو کیا وہ یزید کا نہیس لشکر کچھ حیثیت رکھتا ہے کیا کہ تو وہ ہے جنہوں نے خود کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس آزمائیت سے گزریں گے سرخورو ہوں گے دین کو بھی سرخورو کریں گے انسانوں کو بھی کامل تک پہنچائیں تو مفہوم تھوڑا سامنے دیکھنا ہوگا اس کے بعد یہ جو امتحانات ہوتے ہیں ان میں جو سخترین امتحان ہوتا ہے مال کا امتحان ہوتا ہے جسم کا امتحان ہوتا ہے جانوں کا امتحان ہوتا ہے لیکن سخترین امتحان محبتوں کا امتحان ہوتا ہے سخترین امتحان محبت کا امتحان ہوتا ہے کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں بہترین عمل یہ ہے انسان محبت اللہ کیلئے کرے دجمنی اللہ کیلئے کرے اور یہی وہ امتحان محبت ہے جس کو میں اور اب رحمت اللہ زیارتِ عاشورہ میں پڑھتے ہیں کل بھی پڑھیں گے زیارتِ عاشورہ کے اندر یہ بھی محبت کا انتحان ہے اس کو چاہوں گا جو آپ کو چاہے اور آپ اس کو چاہے میں اسے پسند کروں گا میری محبت اس کے لئے محبت کا انتحان ہے میری صلاح میری جنگ آپ کی صلاح اور آپ کی جنگ کے اوپر سلمن لمن صالمکم حربن لمن حاربکم ولایت محبت میری اس کے لئے جو آپ کے لئے اب اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو عجزانِ محترم اگلا محلہ یہ ہے ہمیں معلوم ہے انتحان محبتوں کے انتحان انتحان صرف ظاہری شباہتوں کے انتحان نہیں ہے ہاں ظاہری شباہت کا اپنا ایک سواب ہے مثال کی طورت پر شبی آشور کا بلا منقض ہوئی آپ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں الحمدللہ شبی آشور کی خاطر آپ گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہ رہے ہیں مثلا آپ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں جائیں امام حسین کی غم کے نام پر جمع ہو روزِ آشور آپ چاہیں گے کہ بھئی ازا ہو صحیح شہدہ کا چاہنے والا کیسے ایسے موقع کے اوپر گھر میں بیٹھ سکتا ہے لیکن اس کے امام کی اس سخت آزمائش کا دینا ہے یہ ظاہری شباہت بہت ضروری ہے اور اس کے اپنے راز ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اصلی ہم لوگوں کا کام ہے اسے ظاہر کی شباہت کو حاصل کرنا نہیں ہے ہمیں مفہوم کو حاصل کرنا ہے جو ہمارے اندر موجود ہو اسے حاصل کرنا ہے جو سید الشہدہ نے چاہا وہ میں نے چاہنا ہے اب سید الشہدہ نے شب آشور کیا چاہا تھا میں نے ارز کیا ہماری محبتیں ان کی محبتوں کی طرح ہمیں چاہئے آپ تصور فرمائیے اگر میرا نام امام سنگھ کے نام پر ہے بھرے کہ یہ کافی نہیں ہے میں سید الشہدہ کی دنیا میں تشریف آبری اور دنیا کی دنیا سے شہادت ان ایام کو میں منع لوں یہ کافی نہیں ہے ضروری ہے جو ہم کر رہے ہیں لیکن کافی نہیں ہے کیا چاہیے ہوگا یہ چاہیے ہوگا کہ میں تسلیم محض ہوں سید الشہدہ کے سامنے جیسے سید الشہدہ نے پسند کی میں اسے پسند ہوں سید الشہدہ نے شب آشور ہم سب جانتے ہیں آشب آشور ہے جو کچھ شب آشور گزرے ہیں ہم معلوم ہیں بچ پر اچھا ہم سنتے آ رہے ہیں دشمنوں نے حملہ کیا ہے سید الشہدہ نے مولا بول فضل عباس کو بجے کہا عباس چاہ کے ان سے ایک رات کی محنت لے کر آ کیوں محلت لے کر آئیں فرمائیں ہمیں نماز اور قرآن سے عشق ہے ہم یہ شب نماز اور قرآن میں گزرنا چاہتے ہیں رب کہتا ہے سید الشہدہ کے خیموں سے قرآن اور عبادات کی ایسے آوازیں آ رہی تھیں جیسے مکھیوں کے چھتوں سے آوازیں آیا کرتی ہیں تو عجزان منطرم مثلا میں سید الشہدہ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں اپنی زندگی سید الشہدہ کی راستے پر گزارنا چاہتا ہوں میں اس پر اکتفا کروں کہ میں امام کا ذکر کرتا ہوں میمبر میں بیٹھ کی یہ کافی ہو گیا نہیں کافی نہیں ہے مجھے دیکھنا پڑے گا امام کیا چاہتے ہیں مجھ سے امام کہہ رہے ہیں مجھے نماز اور قرآن سے عشق ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر نماز اور قرآن کو سید الشہدہ کی احترام میں اس جگہ تک رکھنا ہوگا اب تصور فرمائیے فرض کر لیجئے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ صرف واجب کی ادائیگی کے لیے ہے یا محبت اور عشق کا اظہار یہ ہم واجبات کی ادائیگی کر رہے ہیں عشق اور محبت کے حد میں نہیں آ رہے ہم صحیح تو شہدہ ہم سے طلب نہیں کر رہے گی تم صرف واجبات کی ادائیگی کے لیے نماز پڑھ رہے گی نماز سے ہم عشق چاہیے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا چونکہ میں ہمیشہ ہی سوچتا ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو چلنا چاہیے اگر ہر سال آشور کی رات میں اسی جگہ پر ہوں جتنا پچھلے سال تھا اس کا مطلب میں ہم پورا سال کوئی ترقی نہیں کی تو مثلاً اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں دیکھیں اس میں آپ کیا بہتری کر سکتے ہیں سیدو شہدہ کے نام پر سوچیں اور سیدو شہدہ سے اہد کریں آج شب آشور کہ مثلاً مولا میں یہ بہتری لے کر آوں گا چونکہ مجھے آپ کے راستے پر چلنا مثلاً فارس فرمایے خدا نہ کرنا عوض باللہ تعالی اگر کوئی شخص یہاں پر ہو انشاءاللہ نہیں ہوگا کہ نہ پڑھتا ہو اہد کریں کہ پڑھیں اگر پڑھتا ہے دیکھتے نہیں ایک آدھ نماز قضا ہوتی ہے بہت سوال لوگ فجر کی نماز قضا کرتے ہیں امام قبول نہیں کریں گے امام کے احترام میں اہد کریں کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا اگر کوئی پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین دیکھیں میں کتنی بہتری لہ سکتا ہوں نماز میں توجہ کیسے بڑھا سکتا ہوں دہشیوں چیزیں موجود ہیں آپ پر میں صحیح تو شہدہ کی چاہنے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین ان کی محبت ہم لوگوں کی دلوں کے اندر ہے اللہ جانتا ہے اس بات کو نماز شروع کرنے سے پہلے یا حسین کے ہیں مولا محسرت کریں آپ کے راستے بھی چلنا چاہتا ہے بھی نماز وہ نہیں بن پا رہی جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں یا یا حسین محسرت مانو یا صاحب الزمہ کے ہیں نصرہ چلنا ہے آپ کے راستے بھی چلنا چاہتا ہوں قطعا جو محبوب امام محسن ہے وہی محبوب امام زمانہ دونوں کی محبت میں فرق ہوئی نہیں سکتا ایک ہی نور ہے سیدہ شہدہ کو طلب کریں وقت کی امام کو طلب کریں مولا میں نماز بہتر ہونے چاہئے شبعہ شور ہے تو آپ یقینا کچھ نہ کچھ ضرور فرمائیے اپنے نفس کے اندر اہد کے ساتھ کہ مثلا مجھے کوئی بہتری لانی ہے نمازوں میں مثلا پانٹ رکھ کی نمازیں پڑھنا ہے بہتری نہیں ہے مثلا توجہ کم ہے توجہ بڑھائیں توجہ بڑھانا چاہتے ہیں اور کیا کریں مثال کی طور پر ایک آپ نافلہ پڑھائیں کوئی نافلہ نماز پڑھائیں نافلہ نمازیں واجبہ کو بہتر کرنے کا سبب بنتی ہیں تو مثلا میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ مغرب اور عشاء کے درمیان جو نمازِ غفیلہ ہے چار پانچ منٹ کی نماز ہے نمازِ غفیلہ کو بڑھائیں آپ کی زندگی موجود کی طرح تبدیل ہو سکتی ہے یہ نماز ایسی عجیب نماز ہے مولا چوتھے امام کی تعلیم کی ہوئی ہے ان کی ذات پر ضرور بھیجے گا اللہ ما صلی علا محمد آلے محمد رجل اللہ ما صلی علا محمد آلے محمد رجل تو آپ مثال کی طور پر نمازِ غفیلہ کو اضافہ فرمائیں اپنی زندگی کے اندر نماز پر توجہات میں اضافہ فرمائیں نمازِ غفیلہ میں اس لیے خیروں کوئی اگر مثلا کوئی نافلہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ بہت بہت مفید بہت معصر اور میں نے ایک جملے میں آپ کی خدمت میں یہ موجزے کر سکتی ہے اگر کوئی اس نماز کو اہمیت دے اور اس کو پابندی کے ساتھ انجام دے اور اس میں تسلسل رکھے اپنے اندر ایک دو دن کا معاملہ نہیں ملی مسلسل اس کو انجام دے یہ نماز موجزے کر سکتی ہے آپ کو معلوم ہے روایت آپ نے یقینا سنی ہے کہ مثلا ایک شخص جو لشکر یزید میں تھا مولا چوتھے امام کے سامنے حاضر ہوا اور کہا کہ میں مثلا اس لشکر میں تھا میرا کوئی گناہ ایسا ہے کہ جو بخشا نہیں جائے گا امام نے فرمایا کہ کیا گناہ تمہارا کہاں گا میں لشکر یزید میں تھا تو کیا آپ امام اللہ کی حجت روئے زمین کے اوپر میرے لئے کوئی رائے حل ہیں امام نے فرمایا ہے اگر نماز غفیلہ پابندی اسے پڑھو تمہارے لئے بھی بعد میں جو بھی یہ بندہ چلا گیا تو جو سید و شہدہ کے ماننے والے امام شاہرم کے اطراف میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے والد کے قاتل کو راستہ کیوں بتایا امام نے فرمایا پڑھے گا تو نجات پالے گا پڑھ نہیں پائے گا پڑھ نہیں پائے گا یہ اس کے اندر جو خوبص موجود ہے برائی موجود ہے یہ اسے پڑھے نہیں لے گی یہ نماز پڑھ لے تو یہ بھی نجات پائے گا یہ نماز موجھے کرتی ہے دنیا اور آخرت کے نسخوں میں سے ایک نسخہ ہے یہ نماز کہ اگر کوئی انسان اس کو پابندی سے انجام دے تو آپ کو میں کچھ کریں آج شبِ حشور ہے سید و شہدہ کی اس محبت کے صفق میں جو نے نماز و قرآن کیلئے اظہار کیا تو یہ نماز کی بات ہوئی نماز میں توجہ کیسے بڑھاتے ہیں اس کے بعد بہت تفسیری بیانات دے چکے ہیں شبِ حشور آخری مجلس ہے اس نے صرف کیا اور دوسرا پائن قرآن کریم اِنِّ تَعْرِكُن فِيكُمُ السَّقَلَيْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَإِتْغَتِي آیا یہ صرف کہنے اور سننے کیلئے ہے آیا قرآن کریم سے تمسک صرف اتنا ہے کہ ہم مجموعی طور پر قرآن کو مانتے ہیں یہ تمسک ہے اتنا مجموعی طور پر تو دوسرے فرقی بھی اہلِ بیت کو مانتے ہیں کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمسک کر رہے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کیا وہ نفرت کرتے ہیں نعوذ باللہ اللہ اہلِ بیت آتا ہوا سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں نفرت نہیں کرتے عقیدت سے نام لیتے ہیں مجموعی طور پر مانتے ہیں حکم تفصیل سے نہیں مانتے اگر میں یہ کہوں میں قرآن کو مجموعی طور پر مانتے ہوں کچھ مجھے نہیں مانتے ہیں قرآن کریم میں کیا لکھا ہے آیا یہ تمسک ہے دوسرے شقل میں یہ تمسک نہیں تھا اس شقل میں کیسے تمسک ہو جائے گا تفصیل سے جاننا پڑے گا قرآن کریم کو پڑھنا پڑے گا قرآن کریم پر عمل کرنا پڑے گا تو یہ مجھے اور آپ کو سید و شہدہ کی محبت کے سفقے میں اپنی زندگی کی ٹاپ پریورٹیز میں رکھنا پڑے گا جس طرح ماشاءاللہ ہمارے بچے اپنی کیریئر کے لیے محنت کرتے ہیں مختلف سائنسز میں جاتے ہیں ٹیکنالوجیز میں جاتے ہیں جس کو ہم قطن تعاید کرتے ہیں ہم اس کے مخالف چھوڑیوں ہوں بچے قابل بنیں بچوں کے پاس سکلز ہو انسانوں کے کام آئے دنیا کی مشکلات کو حل کریں اسے کون نہیں چاہے گا اتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات مسیبتوں میں پڑے ہوئے ان بیچاروں کی مشکلات حل ہونے چاہیے پانی بجلی سے دیکھ کر امنیت سیکیورٹی لائف کے اندر سٹینڈرڈ یہ سب حل ہونے چاہیے کہ آپ سکلز لیں گے ٹیکنالوجیز لیں گے اس کو حل کریں گے بہت اچھا کام لیکن جتنا آپ ان ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے ہیں کم سے کم اس کا آدھا تو قرآن پر بھی کام کر رہے ہیں کچھ تو قرآن کریم پر کام کر رہے ہیں ورنہ تمسک کا ہے وہ جو حب اہلِ بیت ہے سید الشہدہ کی محبت آج جیسی شبیہ آج شور ہم تشدیدیں اہد کرنے کیلئے یہاں پر جوان ہوئے ہیں وہ محبت کہاں ظاہر ہو رہی ہے پھر سید الشہدہ سے محبت کا صدقہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ تمسک ہو اچھا قرآن کریم سے تمسک آپ کیسے کر سکتے ہیں عزیز آنِ محترم ماشاءاللہ آپ آگاہ ہیں سب کچھ کچھ دستیاب ہے کیا قرآن کریم کی کمی ہے ترجمہ کی کمی ہے تفسیر کی کمی ہے کس چیز کی کمی ہے اتنا کر لیجئے ہر روز قرآن کریم پڑھیں پانچ آیتیں پڑھیں دس آیتیں پڑھیں جس کی جو طبعہ نہیں اتنا پڑھیں تھوڑا سمجھیں کیا لکھا ہے تفسیر نمونہ جیسی کوئی کتاب ہو ساتھ میں مثال کی طور پر کوئی اور تفسیر موانا زشان درجہ وادی صاحب علاللہ مقامون ترجمہ مختصر سے حاشیہ میں تفسیر لکھی ہے اسی کو پڑھتا لیے کچھ تو تمسک ہو قرآن کریم میں اتنی نورانیات ہیں الحمدللہ رب العالمین بلکل سیدو شہدہ کی نامی رامی کی طرح جو سیدو شہدہ سے متصل ہوتا ہے خود بخود نورانیات بڑھتی قرآن کریم بھی ایسی سکل آخر ہے آخر دوسر سکل ہے اس کے اندر ایک نورانیات ہے آپ ہر روز قرآن کریم پر ساتھ تمسک کریں گے ہر روز پڑھیں گے ہر روز پڑھیں گے یہ ایک زمانے میں آپ سے کلام کریں آپ کو سکھائیں قرآن کریم فیزکس کی کتاب تھوڑی ہیں میتھمیٹکس تھوڑی ہیں قرآن حی ہے قرآن زندہ ہے یہ جو ہمارے پاس دو جلد کے اندر ہے یہ قرآن کی حقیقت نہیں ہے تو اس کا ظہور ہے یہ قرآن کی حقیقت ہے آسمانی حقیقت ہونے چاہیے اس کو حی ہونا چاہیے اس کو زندہ ہونا چاہیے وہ حساب لے گا وہ دواب کرے گا وہ تعلیم دیتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو کیوں ہاں پس روایت موجود ہے قرآن کریم قیامت کے دن شکوا کرے گا انہوں نے مجھے گھر میں رکھا لیکن پڑھا نہیں روایت موجود ہے ملتا کہ شکوا کرے گا قرآن کریم کہ رکھا ہے انہوں نے پڑھا نہیں مجھے میں ملو کتنے گھر وانوں سے شکوا ہوگا اس بات کا تو ہمیں سیدو شہدہ کی محبت کے صدقے میں آج و شبیہ آج شرور ہے اور واقعاً اس وقت دل چاہتا ہے انسان سیدو شہدہ کے لئے کچھ کر کے دکھا ہے آپ نے دیکھو کہ جب انسان نصائب میں ہوتا ہے گریہ کر رہا ہوتا ہے بات وقت چاہتا ہے انسان قربان کرے اپنے آپ کو سیدو شہدہ اپنے وجود کو کچھ کرنے کی خواہش ہونے لگتی ہے بھلک کچھ ہو جائے سیدو شہدہ کچھ ہم آپ پہ ساتھ ہوتے تو جب انسان کے اندر یہ خواہش ادھر رہی ہے اس خواہش کو ایک سمت دینے کی ضبورت ہے اس کو ایک ڈیریکشن دینے کی ضبورت ہے یہ جذباتی خواہش نہیں ہونی چاہیے آقلانہ خواہش ہونی چاہیے آقلانہ خواہش ہوگی تو کیا ہوگا بھئی آپ جا کے دیکھیں سیدو شہدہ نے کیا چاہتا ہے وہ کام کریں تو عجزان محترم نماز کے اوپر priority کی طور پر آپ کو اپنی زندہی کے اہداف میں سے ایک اہداف بنانا پڑے گا یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کبھی بھی کہ بھئی آپ کی زندہی کے اہداف کیا ہیں باقی زندہی کے لیے آپ بتائیے ایک اہداف یہ ہے مجھے نماز بہتر کرنا ایک اہداف یہ ہے وہ جو قرآن سمجھنا باقی بات نہیں ان دو کے ذریعے آپ سیدو شہدہ سے نزدیک ہو سکتے ہیں ان دو کے ذریعے سے دیکھیں کتنا ایسا ہوتا ہے میں اور آپ اپنے گھر میں سیدو شہدہ کی خاک و شفاہ اپنے گھروں میں اندر رکھتے ہیں سیدو شہدہ کے نام پر پرشم اور علم اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں سیدو شہدہ کے نام پر کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ امام سے ہمارا کوئی قرب بنے جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ظاہر ہیں ایک سیدو شہدہ کی محبت ہے جو حقیقی ہے اس محبت سے قرب بنا قرآن و اہل بہت احتار علیہ وسلم انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو سیدو شہدہ کی حقیقی محبت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے سیدو شہدہ اور ہم کی خاندان پر ضرور کرنے محمد و عالم اللہ صلی علیہ محمد و عالم محمد و عمد اللہ صلی علیہ محمد و عالم محمد و عالم جیسے آپ اور میں سیدو شہدہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں خود بخود وہ خواس وہ خاصیتیں وہ کردار میرے اور آپ کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا جو سیدو شہدہ نے اظہار فرمایا مدانی کربلا کے اندر بات ہوئی کئی دن آپ کی خدمت میں آرائز پیش ہوئے سیدو شہدہ کے کس چیز کو زندگی کہتے ہیں کس چیز کو سیدو شہدہ سیدو شہدہ نے عزادی کا دست دیا کہ کہاں سے آزادی کس چیز سے آزادی ہم لوگ جو بتایا گیا آزادی کا مطلب وہ بالکل اس کے خلاف تھا جو سیدو شہدہ نے بتایا ہمیں آزادی یہ بتائی گئی کہ پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ آزادی کا مطلب جو ہم لوگ کو دیا گیا وہ یہ تھا کہ پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ اصلا پابندیوں سے آزادی خود بخود خواہشات کی غلامی بن جاتی ہے خود بخود خواہشات کی غلامی نفسانی خواہشات کی غلام ہو جاتی ہے خدا نفسانی خواہشات کے مارے وے انسان کو فرماتا ہے یہ وہ انسان جس نے نفسانی خواہشات کو اپنے بنا دیا رأیت من اتخب جس نے اپنی ہوا اور حویث کو اپنا خدا بنا لیا ہے معبود بنا لیا ہے کیوں معبود وہ ہوتا ہے جس کی ہم اتحاد کر رہے ہوتے ہیں جس کے سامنے سر جھکا رہے ہوتے ہیں عبودیت بندگی اگر کوئی شخص اپنی نفسانی خواہشات کے سامنے سر جھکا رہا ہے جو خواہش کہتی ہے یہ کر دیتا ہے تو خواہشات اس کا معبود ہے اس نے خواہشات کہتی ہے ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں تو اجزان محمد یہ کہاں کی آزادی ہوئی یہ تو پستی اور غلامی ہوگئی یہ تو این غلامی انسان کے اندر اب کسی سے مثال کی طور پر فرض فرمائیے اگر ہم کسی سے کہیں مثال کی طور پر کہ بھئی آپ نماز فجر کی پڑھیں اور وہ کہہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا کیوں نہیں پڑھ سکتا بھئی میں اپنی نیند کو نہیں روک سکتا اس کا معنی نیند کی غلام ہو وہ نیند تم پر ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے تم نیند کی غلام ہو سید شہدہ فرماتے ہیں آزاد انسان بنو اپنی عادتوں کی غلام مد بنو اپنی شہبات کی غلام مد بنو اپنی خواہشات کے غلام مد بنو اپنے رابطوں کے غلام مد بنو انسان غلامی میں چلا جاتا ہے اتنی بیبسی کی غلامی میں جاتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے یہ جو سید شہدہ کی سامنے انسان تھے میدان کربلا کے اندر آپ کو اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے ان میں سے اکثر کو شاید سب کو پتہ تھا کہ غلط کرنا مشکل ہے ان کے اندر کوئی انسان ایسا ملا جس کو پتہ نہ ہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں یہ تو پھر حق و باطل کا معارکہ نہ ہوتا یہ تو پھر فتنہ کہلاتا فتنوں کی جنگیں کچھ اور تھی وہ جو عوائل اسلام کے اندر جنگیں ہوئیں ان کو فتنہ تعبیر کیا جاتا فتنہ کس حالت کو کہتے ہیں اس حالت کو کہتے ہیں جس میں حق و باطل پتہ نہیں چلتا اس کو کہتے ہیں فتنہ کربلا فتنہ نہیں ہے کربلا حق و باطل کی جنگ ہے حق و باطل کا اینی اظہار کربلا کے اندر یہ حق ہے یہ باطل یہ جو ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں کہ کر کیوں رہے ہیں کوئی پیسے کی خاطر کسی نے گزشتہ زندگی کے اندر اتنا حرام کھا لیا ہے سیدو شہدہ فرماتے ہیں آشور کے دن کہ تمہارے شکم میں حرام ہے اے یزیدیو تم میری آباز نہیں سن پاؤ گی تو میں ایک بات سوچتا تھا بڑی خطرناک بات ہے یہ تو سیدو شہدہ نے جو اشارت فرمائے سیدو شہدہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کے شکم میں حرام ہے تو وہ سامنے کھڑے ہوئے مظلوم حسین کی آباز نہیں سن پائے گا پردہ غیبت کے امام کی آباز سنے گا وہ کہاں سے سنے گا جس کے شکم میں حرام ہے وہ سامنے کھڑے ہوئے مظلوم امام کی آباز نہیں سنتا نہیں سن پا رہا ہے گویہ پردے پڑھ رہے ہیں اس کے کان کے اوپر اس کے آخل و قلب کے اوپر امام فرمائے تم نہیں سن پا رہے ہیں یزیدیوں کو خطاب فرمائے اچھا جو سامنے کھڑے ہوئے مظلوم امام کی سنتا وہ پردہ غیبت میں امام کی سنے گا ان سب کی مشکلات تھی ان کی کچھ کے گناہ تھے کچھ کی وابستگیاں تھی اور بہت سارے لوگ دنیا کی ہاتھ وابستہ ہوئے تھے لیکن انتہائی عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں کربلا کی میں سے اس عالم سے متاثر ہوتا ہے اچھا وہ نہ کہے ان کے علم سے متاثر ہوتے ہیں نہ کہ ان کی تقویٰ سے متاثر ہوتے ہیں صرف اس لئے دیکھتے ہیں کہ یہ درہ مشہور آدمی ہے یہ ہمارے آگے پیچھے آئے جائے ہماری طاقت کے لئے اچھا ہے کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کبھی کسی انسان کو زیر کرنا چاہتے ہم گناہ گار ہیں یہ کیوں صاف سترہ انسان ہے اس کو بھی ضلیل کرو تو وہ ایک خلیفہ ہے وہ عالم کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے کہ وہ عالم بہت حساب کتاب کر رہا ہے اس سے کہتا ہے عالم سے میرے دربار میں آؤ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا تم نے آنا آجا مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں کہتا ہے کہتا ہے نہیں وہ واپس آئے تو میں اس کو منصب دوں گا کیا منصب دوں گا اس زمانے میں دو بڑی منصب ایک تھا چیف جسٹس ہونا کوئی بھی عالم چیف جسٹس ہو جائے قاضی القضاء اس سے بڑھ کے کیا ہوگا دوسرا منصب تھا کہ اس کے بچوں کو تعلیم دے شہزادوں کو تعلیم دے شہزادوں کا استاد بن جائے کل شہزادی جو خلیفہ بنیں گے تو اس کا بڑا مقام ہوگا تو دو پوست تھیں اس سے کہتا ہے تم میرے قاضی القضاء بن جائے اس نے کہا نہیں میں نہیں بنوں گا تم لوگ ظلم کرتے ہو میں تمہارا ظلم میں شامل نہیں ہوں گا قاضی سخت کر رہا ہے سختگیری کر رہا ہے میرے ساتھ تو بلاتا ہے اپنے وزیر کو کہتا ہے اس کو بتاؤ اس کو کیسے کرنا اس کو مارنا کیا کرنا کہ نہیں کوئی مارنے کی ضرورت نہیں یہ خود آیا کہ دونوں عہدے قبول کرے گا اس کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ دونوں عہدے خود قبول کرے گا اس نے کہا تو وہ جاتا ہے اس عالم کے پاس کہتا ہے دیکھو بادشاہ نے کہا ہے خلیفہ نے کہا ہے تمہیں مار دیا گیا تمہیں مارنے کا حکم آ گیا میں تمہارے راستے میں رکاوٹ بناؤں اور میں نے بادشاہ سے کہا ہے کہ یہ ایک دفعہ آئے گا دربار میں آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا باقی مام لخت ہوں پھر نہ آپ اسرار کرنا تو پھر تمہاری مرضی ہے آنا نہیں آنا تمہارے ہاتھ میں جان سے بچنا چاہتے ہو تمہیں جان بچ جائے میں نے تمہاری یہ راستہ نکھالا ہے ایک دفعہ کہ کھانا کھالو کیسے ٹھیک ہے اتنا کرلوں گا آتا ہے وہ بادشاہ اس میں خلیفہ کے دربار میں آتا ہے وہاں پہ جناب مجلل کھانے رکھیں یہ ہو رہا ہے عزت افضائی ایک فردہ اٹھا رہا ہے ایک نوکر ادھر جا رہا ہے غلاب ادھر جا رہا ہے وہ دیکھتے ہیں شان و شوقت ہیں یہ آنگے احترام ہو رہا ہے یہ سب کچھ زندگی میں سب کچھ نصیل میں ہو رہا ہے اس کو وہاں پہنچتا ہے کھانا کھاتا ہے گھر واپس جاتا ہے بادشاہ کلواتے میں دونوں لینے کو تیار ہوں دونوں کام کروں گا علیدہ علیدہ پیسہ طے کرو دونوں کے لئے قاضی کو کتنا دیکھتے ہو تعلیم کے کتنے دیکھتے ہو شہدہ دیکھے دونوں کی پیسے طے کرو میرے سا پیسے طے کیے دونوں کاموں کو کرنا شروع کر دیا کل تک آنے کو تیار نہیں تھا ابھی دونوں کرے گا پیسے بھی لے گا اس کے بعد ایک دفعہ پہنچتا ہے جہاں سے یہ اپنے لئے پیسے لیا کرتا تھا ہر مہینے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ خزانچی جو پیسے خزانے میں سے نکال نکال کے پیسے دیتا تھا اس کو تو اس کی بڑی تنخواہ تھی اتنی تھی کہ مثلا ہزاروں میں بات جاتی تھی تو مثلا پانچ ہزار اس کے آٹھ ہزار اس کے آٹھ ہزار اس کے اس طرح بڑی تنخواہ اس کے پاس ہوا کرتی تھی بہت پیسہ ہوا کرتا تھا تو اب وہ سمجھ لیتے جیسے ہزار ہزار کی بوریاں ہوتی تھی تو اس کو آٹھ دس بوریاں مل رہی ہیں تو ایک دن خزانچی کی پاس آتا ہے وہ کہتا ہے تم نے کل مثلا ہزار دیئے نا اس میں یہ ایک سکہ سعی نہیں ہے ایک سکہ سعی نہیں ہے تو خزانچی کہتا ہے ٹھیک لیاو میں اس کو سعی کر دوں گا دوسرا دے دوں گا تو وہ لاتا ہے دوسرا دیتا ہے تو خزانچی کہتا ہے دیکھو میں تو یہ بیٹھا ہوں سک کے بدن دوں گا لیکن جو مجھ سے ہزار بھی لے کے جاتا ہے ایک واپس نہیں لاتا تم آٹھ لے کے گئے اٹھ ہزار ایک واپس لے کیا ہے کہنا gotta ان لوگوں نے نہیں معلوم کیا بیچا ہے میں نے دین بیچا ہے کہنا gotta مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا بیچا ہے میں نے دین بیچا ہے میں دین کے پیسے پورے لے رہا ہوں اتنی سادگی کے ساتھ پتہ ہے کہ دین بیچ رہا ہے مشکل ذاری بھئی تو جب تجھے پتہ ہے کہ دین بیچ رہا ہے تو یہ کر کیا رہا ہے یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اٹیشمنٹ سے جان نہیں چھڑا پا رہا اب اس کو میں آزادی کہوں گا تو این غلامی ہیں اب میں اور آپ اس آزادی کی پریکٹس کیسے کریں بعض وقت الحمدللہ رب العالمین کچھ انسانوں کے اندر طبیعت میں اتنی بلندی ہوتی ہے ان کی طبیعت کسی بھی لمحے پست کام پر راضی نہیں ہوتی بعض وقت تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہوتی تھوڑا تھوڑا پریکٹس کریں تو پھر انسان اس جگہ تک پہنچتا ہے چند پانچ آپ کی خدمت میں آرز کروں گا سرین درود پر توئی تھوڑا سا آگے تشریف دائے گا درود دیرے گا محمد و آدم اللہ 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 محمد و آدم یہ جو جگہ وغیرہ تو معاملہ یہ بھی بہت حظیب ہے آپ یقین ہیں بھائی اگر ہم اتنا سالی توجہ دیں اتنے سے بھی کہ مثلا میں تھوڑی جگہ پہ کم پہ بیٹھ جاؤں تاکہ میرا کوئی اور بھائی وسط سے بیٹھ جائے اس پہ بھی آج رہ اس پہ بھی سباب خود نہیں چھوڑتا خود نہیں اگر وہ فرماتا ہے ایک ذرہ کوئی نیکی کرے گا دیکھے گا یہ ذرہ تو ہے نا یہ بھی دیکھیں گا چھوڑی چھوڑی باتوں میں خدا نمتہ لاجر دیتا ہے اپنی نفس کی آزادی کو بڑھانے کے لیے آپ اور میں کیا کروں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے وہاں غلط کام نہ کریں جس کا کوئی سمجھنے والا نہیں ہے اس پر غلط کام نہیں کریں کیوں نہ کریں یہ کہہ کے نہ کریں کہ مجھے پست نفس نہیں چاہیے آلہ نفس چاہیے جس جھوٹ کو دوسرے لوگ پکڑ سکتے ہیں میں سچ بولوں وہ میں نے خدا کی خاطر سچ نہیں بولا ہے نفس کی بلندی کی خاطر سچ نہیں بولا ہے یہ تو لوگوں کا خوف ہے ہاں ادھر بھی مجھے صحیح ہونا چاہیے بے حیائی نہیں دکھانا چاہیے کوئی کہاں ٹھیک ہے میں آئندس لوگوں کے سامنے بولوں گا بے حیائی ہے یہ جو بہت سارے انسان اس وقت معاشروں کے اندر منظم نظر آ رہے ہیں یہ طبیعت کی بلندی نہیں ہے یہ سزاؤں کا خوف ہے جو انسانوں کو بہت سارے چیزوں میں منظم رکھے ہوئے ہیں خوف کو اٹھا کے دیکھیں خوف کو کہاں پہ اٹھاتے ہیں انہی لوگوں کو دوسرے ملکوں میں بیج دیں پھر دیکھیں کیا حشر کرتے ہیں یہی جو ایک کتے اور ایک گھوڑے کے کوئے میں گرنے کے اوپر دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے لائف ٹیلکاس کرتے ہیں یہ عراقیوں کو اور افغانیوں کو جانوروں کی طرح قتل کرتے ہیں ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کے تسکینیں بنواتے ہیں ایک دفعہ ہوا ہے کیا تسکینوں دفعہ ہوا ہے یہ کون لوگ تھے یہ وہیں جو اپنے سسٹم سے نکلتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں آپ کوئی گرفت نہیں کرنے والا پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے جیسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ جب تک گرفت ہے میں صحیح ہوں اور گرفت نہیں ہے تو میں کچھ اور ہوں اس کا مطلب ہے طبیعت کچھ اور ہے طبیعت کو بلند بنایا آپ کیوں اس بات کے اوپر ہیں کہ کوئی دیکھے تو میں ایسا ہوں نہ دیکھے تو میں ایسا ہوں آپ کی طبیعت بلند ہونی چاہیے آپ کی فطرت میں بلند ہونی چاہیے جیسے کہ قرآن کریم فرماتا ہے اپنے درمیان فضیلتوں کو مت بھلاو چھوٹی چھوٹی باتوں میں فضیلت رکھیں اپنے لئے بھی فضیلت کے قائلوں اپنے لئے بھی بلندی کے قائلوں دوسرے سے بھی ایکسپیکٹ کریں جتنا ہم کسی کو ظلیل کریں گے وہ ذلت دکھائے گا جتنا ہم کسی کو نعوذ باللہ تعالیہ کم عزت دکھانے کی کوشش کریں گے اپنے لئے بھی عزت کی قائلوں دوسروں کے لئے بھی عزت کی قائلوں اس سے ازادی آتی ہے انسان کے اندر تھوڑی تھوڑی مشکلات کو جھیلنے تھوڑی تھوڑی سختیوں کو جھیلنے تھوڑے قوانین کو قبول کرنے مثلا اسلام کہتا ہے بھئی نماز اول وقت پڑھو کوشش کریں اول وقت پڑھو کیوں تاخیر کرنے ہیں حکم خدا ہے خدا دیکھ رہا ہے خدا مالک ہے خدا صاحب افتیار ہے اتنا اس نے نوازہ بھائے کم سے کم شکر تو کرنوں تاخیر کرنے ہیں کیوں تاخیر کرنے ہیں نفس کی بلندی دکھاؤ وہ کرو جو خدا کہا رہا ہے نفس کے اندر ایک بلندی ہونے چاہیے عزمت ہونے چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں غروریت و آزادی جو سیدو شہدہ نے سکھا ہے اور یہ غروریت و آزادی بحمد اللہ رب العالمین سیدو شہدہ کے پیغام کے ذریعے سرائط کرتی ہے انسانوں کے اندر اٹریک کرتی ہے سیدو شہدہ کے نام پر اب جیسے میں نے آپ کی خدمت میں انز کیا اور آپ اور میں اس فنومنہ کو دیکھ رہی تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے یہ چنی پندرہ بیس سال کے اندر لاکھوں لوگ افریقہ کے اندر سیدو شہدہ کی محبت میں آئے ہیں حروریت کو احساس کیا ہے ان لوگوں نے کہ جس حروریت کو ہم ڈھونڈ رہے تھے جس انسانیت کو ہم طلب کر رہے تھے وہ امام حسین کے پاس ہے اس حروریت اور آزادی کو ہمیں بھی دریافت کرنا ہے اپنے نفس کے اندر میں اور آپ بھی ایسے ہوں چاہیے آزاد ہوں تو ہم لوگ نفس کی غلامی میں نہ ہوں نفس کی غلامی سے آزادی سب سے پہلے رکھیں چونکہ نفس کی غلامی کیا غلام بناتی ہے میں نے آپ میں دیکھا ہے عمر اساد بناتی ہے شمرز جوشن بناتی ہے تو آج چھلے آشور ہمیں سیدو شہدہ کے ساتھ کو اہد کرنا ہے سیدو شہدہ کے ساتھ جو اہد ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں آرز کیا ان کی محبت کو اختیار کیجئے ان کی محبت نماز و قرآن کے لیے میری اور آپ کی زندگی میں پرڑی ہونے چاہیے نماز و قرآن کے اوپر تاکہ انشاءاللہ بربردی آل عالم ان کی محبت کے صدقے میں ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے وہ اپنے ماننے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے نام لینے والوں کو ایک عزت کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے پس فطرتی دکھائے وہ ایک آزادی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ آزادی ہمیں اور آپ کو دکھانے پڑے گی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنے نفس کے معاشرے کے غلام کیوں بنیں بعض وقت معاشرے کی مطابقت صحیح ہے اگر معاشرہ کوئی غلط کام نہیں کہہ رہا تو ٹھیک ہے جس کو ہم لوگ عرف کہتے ہیں لیکن اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی عرف کوئی حرام کام کروا رہا تو یہ جو سید و شہدہ پورے معاشرے کے اگنسٹ کھڑے ہوئے تھے یہ کوئی درس نہیں ہے ہمارے لئے اگر پورا معاشرہ کوئی غلط کام کرے تو پھر حسینی کردان یہ ہے کہ میں غلط نہیں کروں گا پورا معاشرہ بیعت کر رہا ہے یہ زید کی سید و شہدہ نے فرمائے میں نہیں کروں گا اور یہ جو کیریکٹر ہے کہ سب غلطی کریں حسین ایسا نہیں ہے یہ حسینیت ہے آج بھی زندہ ہے بہت دفعہ میں نے اور آپ میں دیکھا ہے دیکھیں ہم لوگ کسی کے اندر سید و شہدہ کی معمولی جھلک آتی ہے نا ہم لوگ اس اپریشیٹ کرتے ہیں چاہے وہ امام حسین کا نام شاید نہ لیتا ہو جبکہ ذرا مشکل ہے اس نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا اور لیا ہوگا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں شاید نمبر پہ بیٹھ کے نام دینا بھی مناسب نہ ہو ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا مثلا وہ جو جنوبی افریقہ کا لیڈر تھا نیلسن منڈیلا اس نے ایک مقابلہ کیا اس نے کہا بھئی یہ چیز غلط ہے اپر ٹائپ کی گورنمنٹ غلط ہے یہ لوگ جو کالوں کے پر ظلم کر رہے ہیں یہ غلط ہے میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا بیچ سال جیل میں رہا پچھ سال جیل میں رہا کوئی دنیا نے قادر کی جتنے بھی عرصے وہ جیل میں رہا لوگوں نے قادر کی یہ آدمی اصولی آدمی ہے اس نے مقابلہ کیا اب میں یہ کہوں گا بھئی سیدو شہدہ کی کردار کی عظمت بھی تو دیکھو اگر سیدو شہدہ کی کردار سے ہم یہ سیکھ رہے ہوں کہ بھئی ہم غلط میں ساتھ نہیں دیں گے چاہے اس کی خاطر اکیلہ رہنا پڑ گیا اب سیدو شہدہ کی ساری ویکیبلری مجھے اور آپ کو سیکھنی پڑے گی آج آخری اس سلسل کی یہاں پر ملدے سے اختتام کی طرف آتی ہے وہ یہ ساری ویکیبلری سیکھنا ضروری ہے اور اس ساری ویکیبلری کی بنیاد کہاں پر ہے جو پہلے ابتدان آپ کی خدمت میں عرض کہتا ہے بنیاد اس پر ہے کہ انسان صرف بدن نہیں ہے انسان روح ہے دنیا صرف ختم نہیں ہے دنیا کے بعد ایک آخرت ہے کائنات صرف مادی دنیا نہیں ہے اس کی پیچھے خدا ہے خالق کائنات کی یہ سیدو شہدہ کی ویکیبلری سیدو شہدہ کا پورا ایک لغتنامہ جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اس لغتنامہ کو ہمیں سیکھنا پڑے گا اگر ان بنیادوں میں ہم نے سیدو شہدہ سے نہیں سیکھا قربانیاں نہیں دے سکتے پھر ہم ان پہ یقین کرنا پڑے گا ان کو لے کے ساتھ چلنا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے ہمیں عقائق کی حرم چاہیے اس کے لئے متعلق بھی چاہیے اور تربیت بھی چاہیے اور سیدو شہدہ سے توصل چاہیے کہ مولا ہمیں آخرت کا یقین دلا گا جب یہ سب آپ کے اور میرے اندر آتا ہے تو پھر وہ کردار ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو سیدو شہدہ کا کردار ہے وہ آزادی وہ عزت وہ بلندی جو سیدو شہدہ سکھانا چاہتے ہیں بے حمد اللہ پربردگارِ عالم نے ہمیں اور آپ کو سیدو شہدہ کی ہمراہی کے لئے آنسوں کا ایک ذریعہ دیا ہوا ہے ان کی ایک قادر ہونی چاہیے اس نعمت کا ایک شکرانہ ہونا چاہیے اب مجھے اس بات کا باہر ڈھل لگا رہتا ہے کہ بھئی ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ ہیں جن کی نسلیں ازادار تھیں اب ان کے بچوں کا بھی نہیں پتا کون ہے کہاں گئے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں سب چیزیں میں خود دنیا کی مختلف ملکوں میں جاتا رہتا ہوں ان لوگوں کی نسلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہاں بھئی ایسا ہوا ہے یہ کوئی عبدی اہد نہیں ہے کہ چونکہ میرے اجداد نے گھریہ کیا تھا تو میری اولاد کو بھی یہ فضیلت نصیب ہوگی یہ کوئی عبدی اہد نہیں ہے عبدی اہد صرف اس پر ہے کہ میں خلوص کے ساتھ کر رہا ہوں گا اور راستے پر باقی رہوں گا باقی تو سب کا سب اصول کے تحت ہوگا قادر کریں گے تو نصیب ہوگا نہیں قادر کریں گے نعوذ اللہ تعالیٰ باہر ہو جائیں گے آیا حسینیت مہتاج ہے ہماری ذکر حسین مہتاج ہے کسی کا ہم نہیں تھے تو کیا نہیں ہوتا تھا یہ تو ہم لوگ ظاہرے ظاہری دنیا میں دیکھنے والے لوگ ہیں مثلا میں یہ سمجھ رہا ہوں میں جب کینیڈا نہیں آیا مثلا آپ کینیڈا نہیں آیا تیس سال پہلے ہی ہاں نہیں تھے چالیس سال پہلے کوئی نہیں تھا تو یہاں پہ کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا واقعا ایسا ہی ہے کہ ہم لوگوں نے نہیں زیارتوں میں پڑھا کہ سمندر کی مشلیاں بھی حسین کا نام لیتی ہیں کہ ہم لوگوں نے نہیں پڑھا کہ زمین و آسمان میں اوڈنے والے پرندے بھی حسین کا نام لیتی ہیں کہ نہیں پڑھا کہ مثلا آہشور کی دن پتھروں کو اٹھاتے تھے تو خون نکلتی پتھروں کو اٹھاتے تھے خون نکلتی مستند کے اندر تحریکی شواہد کے اندر موجود ہے جب بی بی خدبہ دے رہی تھی کوفہ کے میدان میں خدبہ کے اندر موجود ہے اسی لہن عربی کے ساتھ جو بی بی سے مختصر فرمایا اب آسمان خون کی بارش برسارہ ہے تو تعجب کر رہے ہو آسمان خون کی بارش برسارہ تھا صیب و شہدہ ہیں پر بردگار عالم نے مقام نصیب فرمایا تو عجزانی مستدر یہ فرش پہ آپ بیٹھنے ہیں کیا خدا اندر مطالح حساب نہیں لے گا کہ میں نے تم کو محبت نصیب کی میں نے تمہیں بیٹھنا نصیب کیا تمہیں قاتل کرنے تھی الحمدللہ رب العالمین یہ تو خدا اندر مطالح ہمیں موقع دے رہے ہمیں سیکھنا پڑے گا میں نہیں معلوم یہ زندگی میں کتنے دن باقی ہیں آپ کو نہیں معلوم آپ کی زندگی میں کتنے دن باقی ہیں سیکھیں گے پر بردگار عالم انشاءاللہ انکہ ہم رہا معشور کریں اور اتنے مسائب شبعہ شور کے ہیں انسان کس طرح بیان کریں ان سب چیزوں کو شبعہ شور ہیں مسائب کسی آپ آشور اور شبعہ شور کے منظر کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کیلئے ہیں تو ہم صرف چند جملات سوچ پاتے ہیں ہم لوگ سادہ نہیں سوچ پائیں گے شبعہ شور کیا رہی ہوگی شبعہ شور کس طریق سے گزر رہی تھی کس طریقے سے خیموں میں لوگ کیا کیا تیاریاں کر رہے تھے ہمیں معلوم ہیں سید الشہدہ نے کہا ہمیں قرآن اور نماز سے عشق ہے لوگ قرآن اور نماز میں مشغول تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کی تیاریاں میں مشغول تھے وہ جنگ کی تیاریاں کیا تیاریاں تھیں بہت سادہ سی تیاریاں ہیں ایک طرف حضرت ابو الفضل عباس خیمے میں موجود ہیں بنی حاشم کے جوانوں کھلے تھے بنی حاشم کے جوانوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو بنی حاشم باقی لوگ تو امت اور ماننے والوں میں سے ہے کل کے دن کوئی ایسا نہ ہو یہ ان لوگوں میں سے کوئی پہلے مرے ہم پہلے مریں گے ہم بنی حاشم ہم خاندانے ہوسائے میں ہم پہلے جان دیں گے بات میں ان میں سے کسی کی باری آئے گی ادھر حضرت حبیب ابن مظاہر باقی تمام لوگوں کو لے کر مشہول ہیں اب بات میں دیکھو یہ خاندانے رسول ہے ایسا نہ ہو کہ یہ ظالم خاندانے رسول تک ہمارے زندہ ہوتے ہوئے پہنچ جائے پہلے ہم مریں گے پہلے ہم اپنی لاشوں کو گرائیں گے ہم زندگی میں قبول نہیں کریں گے کوئی خاندانے اطرق تک پہنچ جائے یہ مارکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ سب ارشاد فرمانے ہیں یہ سب تیاریوں میں مشہول ہیں اب میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک طرف بی بی زینب سلام اللہ علیہ وانو محمد کو بھی بیٹھیں ہر کوئی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے کہ کل حسین پر قربان ہونا ہے اور سید شہدہ ایک موقع آتا ہے تمام اصحاب کو لے کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ کوئی مجھ سے دوست پر نہیں ہے یہ لوگ مجھے مارنے کے لئے آئے ہیں ان کو تم سے کوئی غرض نہیں ہے یہ دنیا کا پہلا کمانڈہ ہے جو اپنی فوج کو کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ جب کوئی نہیں جاتا تو کہتے ہیں اچھا شاید تم دو میرے چھہہ دیکھ کر سمجھ رہے ہو شاید تم لوگ کو جنت کی خواہش ہوگی کہ اگر ہم چلے گئے تو جنت نہیں ملے گی تو تم کو معلوم ہے میرے نانا نے کہا تھا کہ میں جنت کے جوانوں کا سردار میں تمہیں تصمیم کرتا ہوں گارنٹی دیتا ہوں تم میں سے جو کوئی جائے گا اس کی جنت کو نہیں روکا جائے گا میں اس کو خود جنت میں بھیجوں گا چھوڑ کے چلے جاؤ مجھے اب بھی کوئی نہیں جاتا تو سید و شہدہ حکم فرماتے کہتے ہیں چراخ بجا دو تاکہ کسی کو جانے میں پریشانی نہ ہو جا سکے ان جو جانا آتے ہیں شہدہ اللہ مہوں کو چراخ بجا دیا جاتا ہے جب شراخ دوبارہ جلاتے ہیں دیکھتے ہیں زہر بن قین بجلی کھڑے ہیں کہ میں مولا ہزار دفعہ بھی چلائیں گے تو میں نہیں جاؤں گا میں یہی نہ ہوں گا کوئی اور کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولا آپ ہم سے جانے کو کہہ رہے ہیں کل میدان حیصل میں آپ کی ماں کو کیا مو دکھائیں گے سیدہ تاہرہ کی شفات چاہئے ہم ان کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے ہم کیا مو دکھائیں گے ہم کو سب نے اپنے اپنے اظہار عقیدت کیے سیدو شہدہ نے سب کو مقامات دکھائے کشف و شہود ہوئے دنیا اور آخرت کے مقامات دیکھ لئے گئے نہ درس و تغریز کے ذریعے سے بلکہ کشف و شہود کے ذریعے سے کاش یہ حسینیت ہمیں نصیب ہو یہ حسینیت ہمیں نصیب ہو جائے کسی طریقہ سے کوئی ذرہ نصیب ہو انشاءاللہ اور یہ جو آپ گریہ کر رہے ہیں اور یہ خلوص دل سے گریہ کر رہے ہیں تو خدا ان گریوں کے سب کے لئے حسینیت نصیب کرے گا انشاءاللہ ایک کربلا اور بننے وادی ہے ایک حسین کا بیٹا اور آنے والا ہے بھی اور میں کیا عرض کروں پھر وہ تمام اصحاب جمع ہوئے اور پھر ایک موقع آیا جب دشمن نے بڑھنے کی کوشش کی بی بی زینب سلام اللہ علیہ نگرا ہوئی پریشان ہوئی عزیزو بڑا عجیب لمحہ ہے یہ وقت شب آشور کا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ پریشان ہو کر اپنے بھائی کے پاس آئیں اور کہا بھائیہ آپ کے ماننے والے بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں یہ بہت کم لوگ ہیں اور ان کا نہیں معلوم کل یہ آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ تعداد میں بہت کم ہیں کہیں یہ بھی تو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں بس یہ سننا تھا نافع بن حلال حبیب ابن مظاہر کے پاس آئیں کہا حبیب ایسا ہو گیا ان کا غضب ہو گیا تمام اصحاب کو جمع کرو اصحاب کو جمع کیا امام حسین کی خیمے کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا مولا بی بی سے ہم چند جملے کلام کرنا چاہتے ہیں اجازت دی جی مولا نے اجازت دی تو حبیب نے فرمایا کہا بی بی یہ سارے غلام آپ کے غلام ہیں انہوں نے شمجیرے نکال کر اپنی گردن پر رکھی ہیں ہمیں زندگی عزیز نہیں ہے ہمیں موت عزیز ہے آپ خاندانے عزمان تھے ہیں ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہیں سیدو اس چہدہ نے دعائیں دیں تمام اصحاب کو دعائیں دیں کہ خدا تم لوگوں کو شہادت دے خدا تمہاری عزتوں میں اضافہ کرے عجیب مارکہ ہوا اب ایسا شعر پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا الحمدللہ سب قربانیاں ہوتی چلی گئے عجیدو یہ ساری قربانیاں لوگ کیوں دے رکھ رہے تھے یہ سب قربانیاں دے رہتے ہیں حسین کے نام پر سیدو اس چہدہ کے روخ عقدس کو دیکھتے ہوئے سب جانتے تھے یہ حسین وہ ہے جس کو اللہ کے نبی اپنے کندوں میں بٹھاتا تھا عبا حسین کی مقام سے واقع تھے امام حسین کی منزلت کو جانتے تھے امام حسین کی محبتوں کو جانتے تھے اور ابھی جملہ عرض کروا ابھی خدمت میں جس طرح حسین محبتوں کو قربان کر رہے تھے وہ بھی جانتے تھے عزیزو جس طرح سیدو شہدہ محبتوں کو قربان کر رہے تھے نہیں معلوم کتنے مصائب رہ جائیں گے نہیں پڑ پاؤں گا لیکن چونکہ مجھے فوراں حضرت علی اکبر کے مصائب پہ توجہ دے شاید میرا جیسا طالب علیم عرض کرے گا آپ کی خدمت میں شاید میرے اندر فہم کی کمی ہو شاید میرے اندر بیان کی کمی ہو لیکن عزیزو مجھے مسیبتوں کا کوئی لمحہ علی اکبر سے زیادہ سخت نہیں لگتا علی اکبر کا سیدو شہدہ کے سامنے سے جانا کتنا عجیب مرحلہ تھا میں چند روایات آپ کی خدمت میں مسائب کے باب میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا سیدو شہدہ کس قسم کی ایک حالت میں تھے جب علی اکبر اجازت لینے آئے ہیں آج رات ہو جائے گی کل صبح ہوگی فجر آئے گی پھر ایک ازان آئے گی جیسے بیویوں نے وہ ازان سنی تھی وہ سب رونے لگے تھے اللہ کے رسول کی آواز آ رہی تھی اللہ کے رسول کی آواز مدینہ کی آواز کربلا میں گونج رہی تھی اور سیدو شہدہ کے سامنے وہ جوان اجبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آج وہ جوان سیدو شہدہ کے سامنے عزیزو ہم لوگ جو جو جوانی میں اپنی زندگی میں ابتداء میں کچھ مرسی اور نوہ اور سلام سن لیتے ہیں تو وہ ہمارے دنوں سے نہیں نکلتے تو میں کچھ بھی کر لیتا ہوں مجھ سے وہ سلام جہن سے نہیں نکلتا تقدم والا دی تقدم والا دی کربلا ہو چکی تیار تقدم والا دی یہ سیدو شہدہ اپنے جوان کو بھیج رہے ہیں اور کتنا سخت مرحلہ ہے عزیزو چندرے باشات بس بس ایک موقع آتا ہے علی اکبر نے کہا کہ مجھے جانا ہے اب نہ باپ روکنا چاہتا ہے نہ باپ بھیجنا چاہتا ہے کیوں روکے جبکہ شہید ہونا ہے اور کیسے بھیجے کے جوان بیٹا ہے بس ایک موقع آیا گویا فرمایا کہ جاؤ اپنی بھوپی سے خدا حافظ کر کر آؤ یہ جو معاملہ ہے مجاہدین آتے تھے اپنے خیموں کے اندر اور بی بیاں ان کو خدا حافظ کہتی تھیں بی بیاں خدا حافظ کہتی تھیں یہ اگر آپ کو کبھی سمجھنا ہو تو آپ اس ماں سے پوچھئے گا جس کا بیٹا آخری دفعہ جا رہا ہوتا ہے یا کسی ایسی مثلا بہن سے پوچھے گا جس کا بھائی کسی خساب جگہ کے اوپر جا رہا ہوتا ہے کیسے ان کی حالت عجیب ہونے لگتی ہے کیسے دل ٹوبنے لگتا ہے ہم تو خیر مرد ہیں خواتین کو پوچھنا ہوتا ہے کہ بھئی ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے میں بھی عرض کروں گا سید شہدہ کی دل پہ کیا گزر رہی میں تھوڑا سا وقت ہوں گا آپ کا اس مسائل کے اندر علی اکبر آئے خیمے کے اندر مقدرات اسمت و طہارت ان خواتین سے الویدہ کہنے کے لیے ادیس تو دو بیانات ہیں ہمارے پاس میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بیانات میرے نزدیک تھوڑے حد تک قابل اعتماد ہیں ان کو کم سے کم ضرور بیان کروں ہمارے پر دو بیان ہیں اور دو نسبتاً جذباتی بیانات ہیں جو بہت عجیب بیان ہیں مثلاً ایک بیان ہمارے پاس موجود ہے فرمایا کہ جتنا علی اکبر کے خدا حافظ کہنے پہ ماتم ہوا ہے بیویوں کے خیموں میں اتنا قرآن پپا ہوا ہے کسی مجاہد کی جانے پہ ایسا نہیں ہوا تھا علی اکبر کا معاملہ کچھ اور تھا کبھی یہ بیوی اس کو تصنی دیتی کبھی یہ بیوی اس کو تصنی دیتی عجیب محرکہ تھا بہت سخت کٹھن مرحلہ تھا علی اکبر کا جانا جو ان بیویوں نے برداشت کیا دو تین بیانات ہیں یہاں پر بڑے نفیس آلی بیانات ایک بیان ہمارے پاس موجود ہے کہ علی اکبر جب جانے لگے خباتین کے خیمے میں الویدہ کیا تو ایک بفا پردہ اٹھا کہ علی اکبر نکنے جیسے ان نکنے لگے پیجے سے کسی بیوی نے تابعا علی اکبر پر چاؤ یا شاید کہا خدا حابس کہنا ہے دوبارہ روکا بھی شاید نہ ہو خدا خدا حابس کہنا ہے تو عزیز و حضر پس روایت موجود ہے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں سات دفعہ پردہ اٹھا سات دفعہ پردہ بار بار بیویاں مراتی دیا لی ایک برکو خدا حابس کرنے کے لی ایک دفعہ بس ایک اور روایت ہے یہیں پر اللہ مدشانہ درجبہ دی سوال اللہ مقام ہو اہل بیت اتھار علیہ السلام کے مخلص آکر وہ بڑے دو یہاں پر روایت بیان کرتے تھے بڑے عجیب روایت اور وہ کہتے تھے کہنے کے جب آخری دفعہ پردہ اٹھا علی اکبر جانے لگے تو کسی نے ابا کا دامن نیچے سے پکڑا کہتے تھے یہ کوئی خاتون نہیں ہوگی یہ کوئی بچی ہوگی بچے اور بچیاں جمع ہوئے لیے تھے اب نہ ہی جانتا بی بی سیدو شہدہ کی کونسی بچی تھی ہیں آیا رقیہ تھی بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ حدی یا کوئی اور نہ لیکن شاید کچھ بچی ہوگی پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا بیان عجیب سا بیان دیا واقعاً بہت نفیس اور بلکل مطابق انہوں نے فرمایا جب علی اکبر بی بیوں کے خیمے سے نکلے تو ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے لاشا نکل آیا پھر بی بی خیمے سے باہر نہیں آئی چونکہ امام حسین کا حکم تھا کہ کوئی بی بی خیمے سے باہر نہیں آئے گی لیکن بی بیوں کی تڑھا پہسی تھی جیسے لاشا کے تیچھے جائے امام حسین کے سامنے ہاتھ سیدہ شہدہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا اس کو الویدہ کیا الویدہ کر کے بھیجا اور دون ہاتھ اٹھا کر کہا خدا یا تیرے حضور اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو شکل میں صورت میں خلق میں سیرت میں گفتگو میں گفتار میں تیرے رسول کا چھوئی ہے پھر اس کی تشریح لکھی کہا اے خدا یا جب تیرے نبی کو دیکھنے کی حسرت ہوتی تھی تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے اتنا شہدی علی اکبر اور اس کے بعد جب الویدہ کیا عزیزو تھوڑا تھا چونکہ مجھے رکھ کر بولنا ہے یہاں پر حضرت علی اکبر کا موقع مجھے نہیں معلوم میری زندگی میں دوبارہ بولنے کا موقع ہے یا نہیں تو میں کم سے کب اس کا ثباب تو لے کے جاؤ گا حضرت علی اکبر کے پاس آئے میں تو ایک موقع پر علی اکبر کو بھیجا اور علی اکبر نے جب خدا حافظ کر دیا تو مڑ کے لے کہا امام حسین چلے آ رہے ہیں کہا بابا آپ نے علیہ دا کر دیا تھا ایک اور روایتہ سکروا آپ کی خدمت میں اب آشد حسین نے حضرکو ملاللہ خدا حضرت علی اکبر آپ کو آجدے گئے ان حکموں کے بدلے ان محبتوں کو خدا حسینیت تک پہنچا لے گا انشاء اللہ انہام حسین نے علی اکبر کو الویدہ کیا علی اکبر نے الویدہ کر دیا علی اکبر چلے تو اچانک پیچھے سے کہا اکبر جب تک دشمن پہ نہیں پہنچو مڑ کے مجھے دیکھتے رہ رہا تیرا سر آفا میری آنکھوں کے سامنے رہے علی اکبر نے جنگ کی ہے جہاں مظلومیت وہاں مظلومیت جہاں شجاعت وہاں شجاعت یہ علی کا بیٹا ہے یہ فاطمہ کا جانت ہے اس علی اکبر کی روہ میں ہوتا ہے الویدہ نے فاطمہ کا جلال اور انہوں نے جو جنگ کیے تو دشمن کسی ہٹنا شروع ہو گیا کسی کا سامنا کرنے کی جرعت نہیں تھی مجال نہیں تھی علی اکبر نے کچھوں کی پوچھتے لگا ہے اور اس کے بعد ایک عزیب محلہ آیا میں نے ابھی آپ کی شدمت میں شروع میں کہا تھا امامت نے اپنے منصف ثابت کرنے کے لئے انتہانات دیئے ہیں ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے جو حاصل کرنا تھا ان کو ثابت کرنا ہوتا ہے اب درہ دیکھئے گا انتہان امامت اس کو کہتے ہیں علی اکبر واپس آئے اور بابا سے کہا بابا اگر ایک گھوٹ پانی کا مجھا تھا یہ جو میں نے دشمن یہ جنگ کی میں نے آلات پہنے ہوئے ہیں ان کے وزن اور ان کی گھرمی نے مجھے مار دیا ہے اگر مجھے ایک گھوٹ پانی کا مل جاتا تو میں ان دشمنوں کو بتاتا میں ان دشمنوں سے لڑتا عزیدو مختلف روایات سے ہمارے پاس ایک روایت مشہور بیان کرتے ہیں لو اور وہ کہا کہ علی اکبر سے کہا بیٹا اپنی زبان میرے موں میں دیکھ کر دیکھ لو پڑا عزیب لمحہ ہے عزیدو یہ ہم لوگ شاید نہ سمجھ پھائیں ہمیں کیا کیسے احساس ہوگا لیکن چلو اتنا تو پتائے کہ بھئی حسین حسین کوتر کا مانے گئے اور بیٹا یہ گھوٹ پانی مانگ رہا تھا امتحان دیا امتحان دیا اور کہا نہیں میں پانی نہیں دوں گا چاہتے تو سب کچھ کر دے تھے پانی کی ندیہ بہ جاتی چشمیں جاری کر دیتے حسین کی ذات تھی آیا خدا پانی نہ دیتا اگر حسین چاہتا یہ حسین نے کہا میں انتحان دوں گا ایسا انتحان دوں گا جو کسی نے نہیں دیا اسماعیل نے تو نہیں قربان ہونا تھا میں علی اکبر قربان کر کے دکھاؤں گا میں حسین ہوں کہا بیٹا تم واپس جاؤ تم جنگ لڑو علی مرتضی تمہیں پانی پلائیں گے سب کچھ بتا کہا محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائیں گے تم جاؤ جنگ لڑو نے کہا ہو کہ فاطمہ زہرہ تمہارا انتظار کر رہی ہے اب علی اکبر دوبارہ چلے عدیل تو دو تین جو بڑی سختے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ میں جلدی میں آپ کی خدمت میں نارز کر سکوں یہ جو علی اکبر چلے ہیں تو یہ جتنے لوگ کوفی تھے انہوں نے کہ علی اکبر کا سرابہ دیکھا تھا کہ شدیل رسول جو پر شمشیل چلانے سے گھبرا رہے تھے پیچھے پیچھے ہٹ گئے جب یہ کوفی پیچھے پیچھے ہٹے تو شامی سامنے آ گئے اب شامی جو ہیں آپ کو پتہ ہے یہ لوگ دھنندہ صفت لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کا کوئی پاس نہیں ہوتا اور شامیوں کے دلوں میں جوگز جمع ہوا ہوا ہے بازیل علی کا اور یہ سارے جوگز رکھنے والے علی اکبر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اب جو جنگ ایک موقع آیا اور علی اکبر کو ہر طرف جنہوں نے میزوں تیروں پتھروں کے نشانہ بنایا علی اکبر زمین پر گرے تو اب عزیز ایک جملہ کہوں گا انہوں نے علی اکبر پر شمشیر نہیں چلائی ہے محمد کے وارث پر چلائی ہے علی مرتضی کے وارث پر چلائی ہے عزو نفسر نحموں میں روایت ہے شمشیریں اوپر جاتی تھی اور نیچے آتی تھی نیزے اوپر جاتے تھے نیزے نیچے آتے تھے اور شیرہ باس کمی نے یہ روایت بھی کیے ہیں وَقَتَلُّوْا اِرْبَنْ اِرْبَا علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا قَتَلُّوْا اِرْبَنْ اِرْبَا علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اب حسین علی اکبر کی طرف پڑھے اب آپ خود جان لو کہ حسین کیسے پڑھے کیسے پڑھے دو روایات مشہور آپ کی خدمت میں ایک روایت میں سید و شہدان علی اکبر سے کہا بیٹا باپ کو آواز دو دکھائی نہیں دے بڑا باپ ہے باپ کی بزیرت ہے بڑے باپ کی بینائی ہے آنکھوں کی ڈھنڈک ہوتا ہے بیٹا اور بیٹا کچھ اور ہو گیا تو کہا آواز دو دکھائی نہیں دیتا حسین تو ایک روایت اور موجود ہے نہیں معلوم مستاندات کہاں تک تائید کرے ہیں لیکن اس طرح بیان کرتے ہیں کہتے ہیں حسین بڑھے تھے ایک موقع پر سویل پر ٹٹول دے ہوئے بڑھے ایک موقع آیا جب یہ بھی کیا سید و شہدہ علی اکبر کے لاشے پر پہنچ گئے علی اکبر کے لاشے پر پہنچے ہیں اب بیٹا ایڈیا سگڑ رہا ہے اور جوان بیٹا ہے علی اکبر نے امتحان دے دیا علی اکبر مجھے نہیں معلوم جو بھی گرتا تھا کہتا تھا یا باب دلہ السلام علیک مجھے اللہ علی اکبر نہیں کہا ہوگا کہ میرا بوڑا باپ کس ذہمت کیا ہے علی اکبر نے مجھے پر پہنچ گئے آپ نے گھریا دیا الحمدللہ خدا آپ کے دلوں کو حسینیت سے مالا مال برمائے آپ دل میں جھاننا پسند کریں گے امام حسین کے غم کو سوچنا پسند کریں گے تو آپ کو امام حسین کا ایک جملہ بتا دیتا ہو اس جملے کے پیچھے حسین کے غم کو دیکھئے گا امام حسین روایات کے اندر جملہ موجود ہے علی اکبر کے لاشے کو دیکھ کر کہا وَأَلَدْ دُنْيَا بَعْدْ کَلَعْبَا اکبر تیرے بعد اس دنیا بے خاک ایک مظلوم حسین ایک مظلوم بیٹا یہ علی اکبر وہ ہے جس کی زیارت میں کہتے ہیں ہم لوگ السلام علیکہ ایوہ الشہید وَابْنُ الشَّهِید السلام علیکہ ایوہ المظلوم محمد المظلوم لان اللہ امتن قدلت کہا اے خدا ایک مام سید شہدان نے علی اکبر کا امتحان دے دیا نہیں اجیدو اب یہ ایک امتحان باقی ہے ارے اب یہ لاشا جوان بیٹے کا لاشا بیان کرو آپ کی خدمت میں بس آخری روایت آخری روایت بیان کرتے ہیں بی بی زینا خیمے کے دروازے لکھائیں اور کہا بھائی سے بھائیہ کیا میں مدد کے لئے آ جاؤں انہوں نے شبو کرتے ہیں کہ بیوی زینب دروازے تک کیوں آئیں جبکہ امام حسین نے کہا کہ بہن باہر مت آنا تو جواب دیتے ہیں کہتے ہیں جو بیوی زینب ہے یہ سیدو شہدہ کے جذبات کو دیکھ رہی تھی امام جو لاشے کو دیکھ رہے تھے تو بیوی خیمے تک آئی تاکہ اس سیدو پوچھے دیکھئے لاشے سے نظریں اٹھے ہیں آخری شہر آخری شہر ہے میں یہ شہر بہت کم پڑھا کرتا ہوں اور اٹھا کر رکھتا ہوں کہ میں نو محرم کو جب حضرت علی اکبر کے مسائف پڑھیں اس وقت پڑھوں یا اس وقت پڑھتا ہوں جب لوگ بہت زیادہ گریہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کے لئے ہے یہ ایسا شہر ہے حضیدو جب کبھی آپ کو اکیلے میں علی اکبر کے مسائف پڑھنے ہونا تو یہ شہر پڑھ لینا آپ نے لیے اور وہ عجیب شہر ہے یہ زبان حال ہے بیوی زینب سلام اللہ علیہہ کا بیوی زینب نے کہا ہے لاشا ہے برابر کا بھئیہ سے نہ اٹھے گا جوان کا لاشا باپ کے برابر ہو جاتا ہے نا اور اس علی اکبر کا جو لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اتنا بڑا تھا کہ علی اکبر کو جب سینے سے لگائے تو ایڈیا رگڑ نہیں تھی اتنا بڑا لاشا تھا لاشا ہے برابر کا بھئیہ سے نہ اٹھے گا میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی اللہ KOŁم اللہ کی قومی الزانمین وزیال مللدین ظلمو ایام مل قلپی الخراب